موسیقی سب سے مصروف اور کامیاب ترین حکمہ میں سے ایک جناب حکیم سلیمان خان تور صاحب استقبال کرتے ہیں حکیم صاحب پوری ٹیم کی جانب سے اور آپ کی میزبان کے جانب سے تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا پرتپا خیر مقدم ہے بہت جردہ دعوالی شکریہ تو ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور حسب روایت یا حسب معمول آغاز کرتے ہیں چھوٹے سے قصے سے ایک بادشاہ تھا سیرو تفری کے ارادے سے ٹہلنے کے لئے وہ نکلا اپنے محل کے ساتھ وہاں محل کے باہر اور اس نے نہر کے کنارے ایک مجذوب شخص کو دیکھا ایک قلندر شخص کو دیکھا جو بوریا بچھائے بیٹھا ہوا تھا تو اس فقیر سے اس نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے تو فقیر نے اسے دیکھا اور کہا کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے کچھ تجھ سے بہتر گزر رہی ہے اب بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا کیا گیا یہ شخص کہ کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے اور کچھ تجھ سے بہتر گزر رہی ہے اس نے کہا میں سمجھا نہیں اپنی بات کو ذرا واضح کرو تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت سوتے آپ بھی ہیں سوتا میں بھی ہوں آپ شاہی محل میں نرم بستر پہ سوتے ہیں پولوں کی سیج پہ سوتے ہیں اور میں بوریے پہ سوتا ہوں نیند آپ کو بھی آتی ہے سو میں بھی جاتا ہوں تو یہ آپ جیسی گزر رہی ہے اور آپ سے بہتر اس طرح گزر رہی ہے کہ آپ اپنے نرم بستر پہ جب سوتے ہیں تو آپ مدھوشی میں سوئے رہتے ہیں لیکن یہ بوریہ مجھے جو اللہ صبح صبح تڑکے جگہ دیتا ہے تکلیف جو ہے وہ مجھے جگہ دیتی ہے اور میں اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہوں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آہ ہزاری میں لگ جاتا ہوں تو یہ آپ سے بہتر گزر رہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشیاں ہوں جو راحت ہے آرام ہے یہ انسان کو غفلت میں مدھوش رکھتا ہے لیکن جو دکھ ہوتے ہیں جو تکلیف ہیں جو آزار ہیں یہ انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہیں اللہ سے اس کا رابطہ مضبوط کرتی ہیں تو راحت میں بھی ایک آفیت ہے اسے بھی اگر نعمت تصور کر لیا جائے تو اس میں بھی آسانی ہے آزار میں بھی آسانی ہے تو ہم حکیم صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس قصے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے یا ہم اپنی زندگیوں میں اپنی گریبان میں جب چھانکیں تو کیا پاتے ہیں دیکھئے ایک شیئر سے شروع کرتا ہوں بلکہ دو تین شیئر سنا دیتا ہوں اپنی تکلیف کے دور کے دیکھئے سب سے زیادہ تکلیف سب سے زیادہ تکلیف نہ قابل بیان تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیے اور تکلیف اٹھانا ہم تکلیف اٹھاتے ہیں اور تکلیف ظاہر کرتے ہیں یا اللہ ایتی تکلیف ہے یا اللہ ایتی تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت ہی نہیں کی کبھی آپ سوچئے کہ اگر اللہ سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف روک دے تو فوراں ہی روک دے لیکن کبھی شکایت ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ جو تو چاہتا ہے میں اسی میں راضی ہوں یہ تکلیف جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کی تربیت ہے اور وہ میں نے شیئر کہے اپنی تکلیف چھپانے میں جو ناکام رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر یہ شیئر دیکھیں اپنی تکلیف چھپانے میں جو ناکام رہا یہ سمجھ لو کہ وہ کردار بڑا عام رہا کیا کہنے بہت خوب اور یہ سمجھ لو کہ وہ کردار بڑا عام رہا ہم تو عام طور پر کہی دیتے ہیں یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے اور مدت تو غم کوئی آکا نہیں مجھ سے مدت تو غم کوئی آکا نہیں مجھ سے اک تیرے غم سے مجھے یہ بڑا عرام رہا و 1930 ہم واقعی اللہ کی طرف رجوع ہے تو یہ سبו چیزیں نظر نہیں آتی اور مدت تو غم کوئی آکا نہیں مجھ سے اک تیرے غم سے مجھے یہ بڑا عرام رہا اس نے حالانکہ کبھی خاص توجہ تو نہ دی اس نے حالانکہ کبھی خاص توجہ تو نہ دی اس کی محفل میں مگر میرا بڑا نام رہا کیا بات ہے اور لوگ کہتے بھی رہے سب مجھ کو چراغے سہری اور میں بن کے بھی مہمانِ صبح و شام رہا کیا بات ہے تو یہ میرے تکلیف کے دور کے ہیں تو میں نے اس وقت سوچا تھا کہ میں سوچتا ہوں یہ تکلیف ہے وہ نہیں تکلیف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہمارے پیغمبر نے کتنی تکلیف اٹھائی کہ کبھی کسی سے کچھ کہا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا شکر ہی بھیجتے رہے یہ تکلیف واقعی میں تو بہت معمولی سا کردار ہوں لیکن میں نے جو تکلیفیں اٹھائی میں اسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں اگر اس نے فٹ پات پہ سولایا تو وہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے جب کوئی فٹ پات پہ سوتا ہے اگر اس نے فاقع کر آیا تو فاقع کا احساس اصل ہوتا ہے وہ سوچنا سننا الگ بات ہے سمجھنا الگ بات ہے لیکن محسوس کرنا الگ بات ہے لیکن جتنے لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں اگر وہ اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں ان سب کو ایک دن ان کے مطابق یا اس سے زیادہ کامیابی ملنا تیہ ہے اس کی میں زمانت دیتا ہوں بلکل لیکن صاحب بہت شکریہ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی آزمائش سے ضرور گزارا ہے یا وہ چیز گزرتی ہے اب آپ نظام شمسی دیکھ لیجئے سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے یہ بھی جو ہے وہ جو ہے یہ ان کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام کا خاصہ ہے کہ سال میں ایک بار دو بار تین بار کبھی جزوی کبھی مکمل گرہن سے ان کو بھی گزرنا پڑتا ہے تو تکلیف انہیں بھی ہے تو یہ تکلیف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے انسان اگر جو ہے چونکہ اسے عقل و شعور دیا ہے اسے علم اتا کیا ہے تو اس کے لیے ہر چیز میں تفکر ہے تدبر ہے جستجو ہے تحقیق ہے اور پھر اپنے مطلوب اور مقصود سے جڑنے کے لیے ایک طرح کا درس ہے کرنل ورمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں پہلے کالر ہیں ہمارے فرمائیے کرنل صاحب استقبال آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مجھے زیادہ تو دل میں نہیں ہے مجھے تو چار پانچ پاتے جو جانتا ہوں اسی کے بارے میں اس کی تفتیل جاننے کی کوشش کرتا ہوں جی کرنل صاحب کفار ہیں بسکار ہیں دوبے ہوئے زلط میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امد میں ہیں جب بہت خوب کنل صاحب کنل صاحب ٹی وی کی آواز اگر میوٹ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کے گفتگو کا جو لطف ہے وہ دوبالہ ہو جائے گا جتنی دیر آپ ما شاہ لحظ جو اپنے اشار بیان کر رہے ہیں تو ٹی وی کا ولیو میوٹ کر دیجے میں یہ جاننا چاہتا ہوں سکین ساتھ سے اور آپ سے کہ جب آگر میں چار پانچ والدے بیاں کی تھی تو اس پر جدی اور سلام نے آمین کہا تھا اوگل تو یہ کہا تھا کہ جن کی حیات میں ماں باپ حیات ہیں جن کو پان نہیں پایا وہ باقی کی آپ سے جاننا چاہتا ہوں جی محمد آسیم صاحب بہت شکریہ کرنل صاحب ابھی آپ سے مگفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ آسیم بھائی سوال بتائیے السلام علیکم وآلہمت اللہ وبرکاتہ وآلہمت اللہ وبرکاتہ جی آسیم بھائی مجاز شریف حقیم صاحب الحمدللہ سبحان اللہ آپ فرمائے گھر میں سب خیریت ہیں سب ماشاءاللہ آپ فرمائے کیا سوال ہے بھائی کا ہرے سب پہلے تو بات یہ آپ کا تا عمرو احسان مند رہا ہوں گا میں آپ نے جو انسوسائز مجھے بتائی تھی آج دیت ہوگا ہے میں نے دوای ابھی تک نکھائیا اور لوگوں کو ہی میں نے بتایا اور پھر یہ جل نے خیال آیا کہ حکیم صاحب سے رو باروں ملاقات کری جائے پھر یہ سوچا کہ آسیم کیا خواب دیکھ لیا اپنی عباس سے بلکہ خواب دیکھ لیا کہاں ضرورت کہاں آپ تاب اور پھر یہ سوچا کہ اللہ کے آگے جڑ جڑا اللہ کیا کچھ نہیں کل سکتا اللہ سے دوا مانگ اللہ کوئی زریع بنا گا جہاں سے تیری بات کرا لیا اللہ یہ زریع بنایا اللہ نے ایجی اللہ ملاقات سے زریع بنا گیا اور دو سوالے میرے پہلا سوال یہ ہے اہلیہ کے ناک کے نیچے اور اور ہوتا مزا ہے اور دو سوال یہ سینے پر آگ و جلن بھت رہتی ہے یہ بتاتے ہیں آپ تاہیسان من رہا ہوں گا چھوائی آپ باتا دے چھپا اللہ دے دے رہا انشاءاللہ جزر جی لیکن ساب اچھا دیکھئے ملاقات تو ممکین ہے کبھی آپ اپنا نمبر یہ جہاں پر پون کرتے ہیں ان کو لکھوا دینا اور ان سے کہنا کہ یہ نمبر مجھے ارسال کر دے بھیج دے تو کبھی انشاءاللہ ملاقات ضرور ہے میں کوئی ان کا نہیں ہوں بہت معمولی آتی ہوں اللہ کا احسان کہ اس نے عزت رکھی اور آپ کی سروائیکل کی ایکسرسائز سے فائدہ ہوا یہ مجرب جو کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ایمانداری سے کی جائے تو فائدہ لازم ہے آپ کی علیہ کے جو جلن رہتی ہے اور مسہ ہے مسے پر تو آپ ذرا سا چونہ ایک ماچس کی تینی پر جو مسالہ لگا ہوتا ہے اتنا سا چونہ اور اتنا ہی کھانے کا سوڈا لگا دیں روزانہ اور شاید ایک ہفتے تک لگائیں گے تو مسہ خود ہی مرجھا کر گر جائے گا اور اس کے لئے ایک اس کا میں اکثر بتاتا ہوں بیشتر سانف سانٹ زیرہ اجوائل دھنیا میتھی چھے چیزیں ہم مزن لے کر پاورڈر بنا لیں اور نمک زیتون علیہ داصل ہے اور ایک چھٹکی نمک زیتون اور ایک چمچ یہ سفوف کھائیں گے تو ان کے پیٹ اور سینے کی ہر طرح کی پریشانی اچھی ہونا ممکن ہے اور بھی فائدے بہت دیتا ہے اور کرنل ورمہ صاحب نے واقعی ایک تاریخ بیان کرتے ہیں لیکن وہ ساری باتیں مجھے یاد نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو واقعی بیان میں کرتی ہوں تفصیل انشاءاللہ آپ کے رہنمائی کے ذریعے اگر پہنچے کرنل صاحب تک تو بہت اچھا لگے گا اصل میں ہوا ہی ہے تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر جو ہے وہ چڑھ رہے تھے پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین دوسرے پایدان پر چڑھے پھر کہا آمین تیسرے پر جب قدم رکھا پھر فرمایا آمین اب صحابہ سوچ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں پر آمین کہا تو انہوں نے کہا کہ جبریل تھے یہاں میرے ساتھ اور انہوں نے تین باتیں گئیں انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کے خدمت کر کے جنت کا حق دار نہ بنا تو ہلاک ہو جائے وہ شخص تو میں نے کہا آمین دوسرے جس نے رمضان مبارک پایا اور روزے نہ رکھی تو ہلاک ہو جائے وہ شخص میں نے کہا آمین تیسرے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہ بھیجا تو ہلاک ہو جائے وہ شخص میں نے کہا آمین تو یہ وہ تین مواقع ہیں جن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اب یہاں وہ والدین کے خدمت کے بارے میں کرنل صاحب جاننا چاہ رہے ہیں شاید کہ بڑھاپے میں والدین کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنا تو ہلاک ہو جائے ایسی اولاد ٹھیک ہے اور کرنل صاحب دیکھئے ایک ایسی شخصیت ہے جو کبھی روبرو تو نہیں ہوئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ روز ملتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی سب کتنا تجسس والا شخص ہوں گے یہ کرنل صاحب کہ میرے دوسرے بھی پروگرام تین چار چینل پہ پانچ پر آتے ہیں کال کرتے تو سب سے اول کال ان کی ہوتی ہے اور کتنا وقت نکال لیتے ہیں اور کتنے جڑے ہوئے ہیں ایسے کافی لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو بہت سمجھدار اور بہت بہت انسان محبت کرنے والے لوگ میں ان کا بڑا قدر کرتا ہوں کبھی ان کے تو ملنے کا اتفاق ہوا تو بڑی ہفتے نہیں گئے رہا ہوں اور لمبی بات ہوگی شبستہ آپ کال لے لیں لوگ انتظار کر رہے ہوں دو کالرز اور ہیں ہیدر آباد سے خاتون ہے برہلی سے آیت ہے آیت تھوڑا سا انتظار ہیدر آباد سے جو بہن ہمارے ساتھ ہیں وہ اپنے سوال بتائیے ہلو سلام علیکم علیکم و السلام علیکم و السلام ارشاد یہ دو ہاں ساتھے میں ہاتھ پابلم ہے ہاں ہاتھاں پرہاں گردان کمار پورا درد ہے پھرہ ساتھ ہے پھرہ ساتھ ہے درد ٹھیک 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 ہم نے آپ کے تمام چیزیں نوٹ کر لی تمام سوالات نوٹ کر لی آیت سے بات کر رہے ہیں جی آیت کیا سوال ہے آپ کا بابی اسلام علیکم حاکم صاحب کو بھی اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام ٹھیک ہے کینسر کس سٹیج پر ہے کینسر کس سٹیج پر ہے میم آبی تو ٹیچن باتایا ہوں ٹھیک ہے جی حکیم صاحب بہت طرح کی ہوتے ہیں بریس کینسر باہن کینسر خود میں کینسر لنگس کینسر پہلے تو یہ بتانا ہوا کہ ہے کونسا کینسر آیت فون لائن پر موجود ہیں آیت اثر لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا جی حکیم صاحب ورحال ہر طرح کی کینسر میں اور جو ویڈ کے لیے آپ نے کہا ہے جن کا ویڈ کم ہے انہیں چاہیے کہ گون مورنگا سفید ایک گرام روزانہ دور پہلے تو ہوتے میں ملا کر بس ایک بار استعمال کیا کریں ازلی لئے سفید گونگا روزانہ تو ان کا جسم کی نشنونا ہونے ممکن ہے مراد آباد سے کوئلہ رہا رہا ہے ہمارے ساتھ بتائی کیا سوال ہے آپ کا میرے داداں ہیں انہیں تھوڑا سا موہن سے بہت پانی آتا ہے عمر کیا ہے ان کی گاڑا سوالی ہوتا ہے موہن بہت پانی ہے ان کی بہت پیشتر سال ہے ٹھیک جی حکیم صاحب چھو دیکھئے پیٹ اچھا رکھے پیٹ اچھا رکھنے کے لیے ایک نس کا اکثر میں بتاتا ہوں کہ سات آٹھ بیماریاں پر کام کرتا ہے ایک ساتھ جیسے بہت پانی آتا ہے ایسی کی طرح ہوتا ہے اور جیسے بہت پانی آنا بباسی اور لیبر کے لیے بھی بہت اچھا رکھا ہے چھ چیزیں آپ پہ کچھن کی ہیں بارہاں بتاتا ہوں میں انہوں سے ہو سکتا ہے جو نے ہوئے ہیں پہلے سے تو لکھا بھی ہو سو سوٹ دھنیا اجوائن زیرہ میں تھی سو سو گرام لے کر پاورڈر بنا کر رکھیں سفو بنا کر رکھیں اور ایک چمچ کھائیں اور اس میں ایک چھٹکی نمک زیتون اصلی ملانے اصلی نمک زیتون کی شراخت یہ ہے کہ دیکھنے میں نمک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن جائے کے میں نمکی نہیں ہوتا یہ ایک چھٹکی اس میں ملاک کر ہو جانا ایک دفعہ یا ازاہ جا دے دو دفعہ کھانے کے ادھا گھنٹے کمر کھا لیں پہلے کھا لیں انشاءاللہ پائدہ ممکی ہے ڈلی سے اسلام بھائی لیکن اسلام بھائی تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے سکندراباد سے ایک کولر ہیں جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم السلام میں آمینہ جی بول رہا ہے جی آمینہ صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا بہت دنوں کے بعد بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاک کرتے ہیں نمبر ملا حکم صاحب کو بہت 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 شکریہ ان کے دوائیوں سے بہت فائدہ ہوا بہت فائدہ ہوا کئی لوگوں کو میں بتائی اور دوائیاں بھی چل رہے ماشاءاللہ ایک مہنا پہلے بھی اسکر مگائے تھے میری بیٹی کا بہت بدل آیا ہے میری ویٹی ایک مگی اور ایک بہت بعض شکریہ دار کرنا ہے اور ایک بات بوچ نہ ہے کہ میری پوتی ہے سولیوان بھائی صاحب سنو بے نف میں آپ کی بہنی جی جی میں ہمتن کوش ہوں جی جی تو میری پوتی ہے تقریباً آٹ نو مہینے کی ہے سر نے تو اس کو پائدائی سے دل میں سراخ ہے میری بچی کو میری پوتی کو تو میں کیا کرنا چاہیے اس کیلئے سچ بولیے لاغتت سے ہم پورا سکت پر آئے تو وہ بول ہے کہ تین خسم کے رہتے ہو تین خسم کے رہتے کوئی بند ہونے والا رہتا ہے کوئی وہاں تر رکھنے والا رہتا ہے کوئی بڑھنے والا رہتا ایک سال کی ہونے کے بعد بولتے ہو لے ویڈ بہت کم ہے پر اس کا میں اس کو اتنی خوشی ہو رہی بھائی سب آپ سے بات کرتے ہوئے میری تو بہت بہت تھا گھتنوں میں درد تھا ہاتھ میں درد تھا آپ کے دعوائیں سے بہت پائدہ ہوا میں پرانی کسٹمر ہوں آپ کی بہن آپ کی بہن سمجھ کے بولی اور میری بہت کو ساتھ ذرا اتنیان کی سنی ان کو تھائرت ہے تھائرت کی گولی کھاتے انہوں تو وہ تھائرت جائے گا کیا وہ دھنیا پانی بھی رہے پانی سے آپ کے پورے دعوائیں ہم سمجھے مات ساتھ کے ساتھ جوارہ مہربانی میری بہو کے لیے ابھی پر سے پرانیت ہے میری بہو اس ساتھوں میں مہنا ہے ان کو کیا دعوائیں دینا تھائرت کے لیے میری پوتی کو چاہ دینا ابھی میری بیٹھ کے لیے تو اسکر تل رہتا اسکر محبنوں میں درد کے لیے ابھی انہوں کو اور دونوں کو کیا دینا چاہیے ذرا بولے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت ٹائم ریلی ہوئی آپ کا بہت ٹائم ریلی ہوئی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کال کرنے کے لیے جی انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات محفوظ ہیں میرے پاس ایک کال اور اور ہیں ان سے بات کر لیں اور پھر وقت ہوگا ایک بریک کا لیکن سوال پہلے لے رہے ہیں اسلام بھائی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا اسلام بھائی ہمیں سن پارے ایسا لگتا ہے کہ انتظار نہیں کر سکے اسلام بھائی ریحانہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے ہم عزمہ سے بات کر رہے ہیں جی عزمہ صاحبہ سوالات بتائیے اسلام علیکم والیکم والیکم میں داکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہماری بھائن جی ان کی اگری گریزی ہوئی ان کی لیٹن کی جگہ بہت سکی ہوئی ہے اور اس نے جلن بھی ٹھیک ریحانہ صاحبہ ہاں جی بتائیے ہمارا ہمارا وزن کام کرانے کی میری سوچ جان لگا ہمارا وزن کام کرانے کی ہمارا وزن کام کرانے کی ہم سے زیادہ سلنا نہیں ہو آپ کو تھائرائیڈ وغیرے بھی ہے کیا نہیں ٹھیک ریحانہ صاحبہ سوال بتائیے اسلام علیکم حکم صاحب والی اسلام مہت خوش ہو رہی میں بول نہیں سکتی حکم صاحب پر تو جب آپ کے ساتھ میں بات کی تو میں رو رہی تھی تو میری بچی کا پروبلم بول رہی تھی تو میں رو رہی تھی آپ تو ہستے میں آپ سے بات کر رہی تو دل پہ اتا خوش ہو رہا ہے کہ میں بول نہیں سکتی اور آپ کے لیے دعاوں کا میں دھیل سارا لگ بیٹھی ہوں دل میں حکم صاحب میری بچی ماشاءاللہ وہ سیکھے اور نمس زیتون سے بہت الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر دا اور آپ کا بھی شکر دا مولا حکم صاحب میری بچی بہت آرام ہے حکم صاحب میں کیا بول نہیں سکتی آپ کے بارے میں اللہ آپ سو دزائے خیر دے عمر دراب کرے سیئے پا تندل سرکے بہت خوشی ہو رہے ہیں حکم صاحب حکم صاحب میں چھکے اور نمس زیتون پلا رہی ہوں میری بچی تو اور کھلانا ہے کتاب اور دبی مانگانا ہے کیا کھشنی کے واسطے میں پون کی حکم صاحب ٹھیک ٹھیک میں جواب دوں کیا بالکل حکم صاحب دیکھیں بے شک کلا آپ رو رہی تھی آج اللہ نے آپ کو کش کر دیا زندگی اسی کا نام ہے میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ آپ کو نفع پہنچا دوں لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مشورے سے آپ کو فائدہ پانگیا میرا مشورہ ایمان والا ہے اور فائدہ بے شک اللہ ہی نے دیا اور آپ کے ہنٹوں پہ تبسم بھی اللہ نہیں دیا کیا بات بات خوب اور دیکھیں نیت ہے یہ پروگرام دراصل عجیب پروگرام ہے میں جس جب سے یہ پروگرام کر رہا ہوں رمضان سے شہد یہ پروگرام میرے پر بوجھ نہیں منا کبھی یہ تو ایک گھنٹے بیٹھے بیٹھے بھی آدمی عجیب واسی آ جاتی ہے اور جی چاہتا ہے اور بات کروں کیونکہ بہت سارے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے آپ کو فائدہ دیا بچی کو پوری طرح فائدہ ہونے تک دوا دے اور خوب خوش رہے جتنی دعایں آپ نے دی مجھے اللہ آپ آپ پر بھی لگا دے آپ کے پورے خاندان پر لگا دے اور ہمارے جو نیٹورک کے لوگ ہیں جو نظر نہیں آ رہے پی سی آر میں ہیں اور دوسری جمہ داریوں سمالتے ہیں ہم سے زیادہ بڑی جمہ داری ان کو بھی لگا دے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں اور کبھی کوئی خاکسار کا مشورہ لینا ہو تو آپ لے سکتے میرے سے بات نہیں بھی ہو تو میرے ہیر بلائن نمبر پر کسی خاتون ڈاکٹر سے بات کر لیا کریں وہ بھی آپ کو مجھ سے بہتر مشورہ دیں گے میرا در نام ہے لیکن مجھ سے قابل لوگ میرے ساتھ میرے معاون ہیں بہت بہت شکریہ ایک تو مقت کی جگہ پر جو پریشانی ہیں انہوں نے وہ بتائی دوسرے وزن کم کرنے کے لیے کوئی نسخد جانا چاہتی ہیں وہ ان کو جن کو مقت کی جگہ پر سیلنگ اور مغیرہ مغیرہ ہے تو ایک چمچ ارنڈی کا تیل میڈیکل اسٹور پر ملتا ہے اسے کیسٹول آئل کہتے کیسٹول آئل ہر میڈیکل اسٹور پر ملتا ہے ایک چمچ پلائیں گرمہ گرم چاہے یا گرمہ گرم پانی پلا دیں ایسا دن میں دو بار کریں اللہ چاہے گا تو صبح تک ان کو فائدہ ممکن ہے اور سوال بتائیے جی وزن کم کرنے کے لیے کیا کریں ہاں میں بڑا وہ ہو جاتا ہوں لوگ مجھ سے بات کرتے تو دماغ ماؤف ہو جاتا ہے وزن کم کرنے کے لیے وہ نسخہ جو میں استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وزن کم کرنا ہو صبح کو ایک پیالی دال کھا لیتا ہوں یا پی لیتا ہوں دوپیر میں ایک سیب یا کچھ پھل کھا لیا یا پھر دال پی لی ایک پیالی اور شام کو کھانا جتنا میری خوراکیں اس سے نش یعنی آدھا یہ دنیا کا بہتی نسخہ میں مانتا ہوں لیکن اگر آپ کے وزن کم کرنے کے لیے نسخہ ہی چاہیے تو کچھ لوگوں کو واقعی نسخہ چاہیے بھوکے نہیں رہ سکتے تو ڈائیٹ کانٹول کے ساتھ ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملائیں اور دو چھٹکی جیرہ کھائیں اور یہ پانی پی لیں دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اور ڈائیٹ کانٹول لازمی طور پر کریں ایک گھنٹہ پیدل چلیں اور پانچ بار گرم پانی پیئے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکی ہے پریک سے پہلے کئی سوالات ہمارے پاس ہیں دو کالرز کے ایک تو بتایا تھا انہوں نے کہ ہارٹ پرابلم ہے انہیں پندرہ سال سے ہاتھ پیروں میں تکلیف ہے یہ شاید ہیدر آباد سے ہماری جو کالر تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ پیروں میں کمر میں تکلیف ہے دوسرے بچے دانی کمی مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب تو کیا کریں دیکھئے زیتون کا اصلی سرکہ ایک لیٹر خریدے اور ادرک لحسن اور لیمو تین چیزوں کا ایک ایک لیٹر جوس نکالے ان سب کو مجتمع کر دیں ملا دیں اور یہ لے تین چمچ روزانہ تین بار تین تین چھوٹے چائے کے چمچ تیس پون جیسے کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے دل کی پریشانی اور بہت ساری پریشانیاں جاتی رہیں گی درد اگر ہے تو درد کے لیے گوند سیاہ اصلی دیکھئے نکلی بہت ملتا ہے گوند سیاہ اصلی لے اور جیتون کا سرکہ بھی نکلی مل جاتا ہے بہت دس بارہ لوگوں نے نکلی دینا شروع کر دیا اصلی لینا جو بھی نسخہ میں آپ کو بتاؤں اگر وہ اصلی ہوا اللہ کے حکم سے آپ کو فائدہ ممکن ہے گوند سیاہ اصلی لے دو دفعہ کھانے کے بعد آپ کھانا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے تب فائدہ ممکن ہے ایک سوال 8-9 ماں کی بچی ہے سکتر باد سے جو ہماری بہن جیرونی قول کیا تھا آمنا صاحب نہیں اس کے لئے ویٹ کریں اور ڈاکٹروں کا مشورہ بالکل صحیح ہے اور یونانی علاج سے کچھ فائدہ ممکن نہیں ہے آپ ڈاکٹروں کا مشورہ مانے دیکھ لے ڈاکٹر خوف خدا والا ہو تو آپ اس کو اس کی سارے مشورے مانے اور تالیب دنیا نہ ہو دراصل تالیب دنیا جو لوگ ہیں انہوں نے پورے سماج کا ناس کر رکھا ہے حضرت علی کا قول یاد آتا ہے کہ تالیب دنیا کو علم دینا ایسا ہے جسے ظالم کے ہاتھ میں تلوار تو یہ کچھ لوگ آگئے ہیں ایسے جو پیسے پیسے کو دیکھتے ہیں اور خدا والے سے آپ اس کا علاج کرا سکتے ہے تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے ان کی بہو کا اور بیٹی اور داماد ان دونوں کو کرونا کے بعد یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ ریکووری کے بعد کیا کریں کیا ان کی احتیاط ہو کیا علاج ہو ان کے لیے مزید اللہ کے ایسی موزی بیماری سے محفوظ کیا تھائرائیڈ میں تو دیکھئے دھنیا اور ایک چمچ دھنیا اور ایک چھٹکی نمک چہتون پانی میں ملا دیں اور ایک چمچ دھنیا یہ آدھائی چمچ لیں جتنا آپ کے پس میں ہو جتی جلدی آپ جاتے ہو صبح شام لے لیا کریں نمک زیتون کے ایک چھٹکی نمک زیتون کی پانی ملا کے لیں یہ آپ کی جو مرض آپ کو ہوا تھا اس کے مزیر اثرات کو بھی ضائع کرے گا اور تھائرائٹ میں بہت اچھا کام کرتا ہے نمک زیتون اصلی لے اور دونوں کو دے سکتے ہیں یہ اس کے مزیر اثرات میں بھی چھوڑے نہیں اور چھے سات مہینے اگر یہ لگتار کیا جائے تو دونوں کو نفع ممکن ہے دو کوئلرز اور ہے کولکتا سے ایک بہن ہے تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے زہرا صاحب آف آلائن پر موجود ہے جی سلام علیکم سلام علیکم سلام ماب کریے گا تو کسی گلت سلام ہم کھا سکتے ہیں میرا پیس ہمیسا خراب رہتا ہے میرا پیس ہمیسا خراب رہتا ہے چاروں سوال ہم نے نوٹ کر لیے کولکتہ سے جو بہن ہمارے ساتھ ہیں وہ اپنے سوال بتائیں ٹی وی کی آواز تھوڑی در کے لیے میوٹ کر دیجئے سوال بتائیے ہلو جی ہلو جی بہن بات آگے بڑھائیے استقبال ہے آپ کا سوال کیا ہے جی السلام علیکم والیکم والسلام والی السلام والی السلام آپ کے بات بہت اچھی لگتی ہے ہم دل سوال روز ٹی وی سکھول کے بیت جاتے ہیں کتنا حاکین صاحب آ جائیں گے آپ آپ کی بات سننے کے لیے اور کلکہ آپ کی کہانے سنن کر بہت بہت افسوس لگ رہتا ہے ہم سوال روز حاکین صاحب صاحب لگ رہے ہیں تو بات کیا کریں گے کہنے کے لیے بھول جاتے ہیں آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے اور حاکین صاحب آپ ہم لوگ سے ساتھ بھائی رہی ہیں ہم لوگ کے لیے سوا کروار جاتے ہیں ہلو جی جی بات جاری رکھے اور میرے بھائی ہے اور سمیم کہتا ہے کہ کشم صاحب ہم کو اگر ہم دل جائیں گے تو ہم کو پیت پزار کرنبر جائیں گے ہم کو لیت سلیے آپ ہی سوا مل لگ جائیں گے وہ ہی رہیں گے ہلو ہاں ہاں یہ بتائیں کہ کوئی مسئلہ بھی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی پریشانی بھی ہے کیا سوال ہے کوئی ہے سوال بلگم بھی بنتا ہے ہاں مطلب کی دکٹر دیکھا چکے ہیں ہاں ہاں کسیم کا ریپورٹ کسیم کا مطلب مطلب نہیں سکتنے نکلا ہاں اپنے صریح ہے دکٹر کہتا ہے کہ ہنٹا کے انہرزی ہے ٹھیک بلگم بھی بنتا ہے کف بھی بنتا ہے ہاں کف نکلتا ہے ٹھیک اب حکیم صاحب فرمائیں گے اور آپ سنیئے جی اکیم صاحب دیکھئے بڑا کوئی مغموم کر جاتے ہیں کوئی مجھے در لگتا ہے کوئی مجھے مغرور نہ کر جائے بڑا خطرناک پروگام بھی آئی ہے اور مجھ جیسا معمولی آدمی کو لوگ پسند بھی کرنے لگتے ہیں محبت کرنے لگتے ہیں اور میں آپ کے بھائی کے سینے کے لگنے کے لائک ہوں اور وہ میرے پہ کیسے پکڑیں گے وہ میرے بھائی ہو سکتے اگر آپ کے بھائی ہیں تو اور آپ کا جو مرض ہے وہ آسانی سے جا سکتا ہے اور اس کا علاج اس طرح کریں یہ دیکھئے بہت اچھا نسخہ ہے دنیا کا جو بھی نسخہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر اچھا ہی دوا مل گئی تو آپ کو فائدہ ممکن ہوتا ہے میرے پاس جو فیڈبیک ہے وہ بہت اچھے ہیں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے سپستان انناب السی تین دوائیں ہیں سپستان انناب السی سو سو گرام لے اور تیس گرام پیپلیں جو آپ کے کچن میں ہوتی ہیں یہ ساتھ پیپلا مول ہندی میں کہتے ہیں یہ لے تیس گرام اور ان کو پاودر بنا کے ایک چمہ صبح ایک چمہ شام کھانا شروع کریں گرم پانی کے ہمراہ اور کھٹی چیزیں آپ کو فائدہ نہیں کریں گی ان کو روک دیں کھٹی چیز کوئی نہ کھایا کریں اگر لگاتا دو چار مہینے آپ یہ استعمال کریں تو آپ میں اس بیماری کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ممکن ہیں اب زہرہ صاحبہ کے سوالات لیتے ہیں حکین صاحب انہوں نے کہا ہے انہیں بی پی کا مرض ہے تو ایسے میں نمک زیتون استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں دل میں چربی کی شکایت ہے اس کے علاوہ پیٹ ان کا ہمیشہ خراب رہتا ہے اور وہ جو چورن بنانے کے لیے کہتے ہیں سونپ سونٹھ اور اجوائن کالا نمک اور میتھی ایک چیز بھول گئی تو انہیں کیا ہلکا بریان کرنا ہے یا یہ ڈائریکٹ اسی طرح ان کا پاودر بنا لینا ہے ہلکا بریان کرنے سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں سوک جاتی کراری ہو جاتی اور کسی بھی چیز کو پیسنے کے لیے گرائنڈر میں اس کا سخت ہونا یا کرارہ ہونا بہت ضروری ہے تو ہلکا بریان کر سکتے ہیں اس کو پاودر بنایا اور یہ جو نمک زیتون ہے یہ آپ کو بریڈ پیشر والے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ذائقے میں نمکی نہیں ہیں یہ ہمارا جسم کا وہ ضروری نمک ہے جس سے ہمارا کافی جسم کا نظام چلتا ہے کڈنی صاف ہوتی ہے اس کی علوگی ختم ہوتی ہے لیور صاف ہوتا ہے اس کا جو لیور بڑا ہو جاتا ہے لیور پھیل گیا فیٹی لیور ہو گیا اس کو درست کرتا ہے یہ اور کہیں حد تک چربی کو بھی کم کرتا ہے حضم کو درست کرتا ہے ایسی ڈیٹی کو کم کرتا ہے اور باوہ سیر کا دشمن ہے یہ اور آپ اسے اس طرح لیں کہ یہ چھے چیزیں سوف سوٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتی کو آپ بریان بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا پھر اسے پاودر بنا کر ایک چھٹکی نمک زیتون اور ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا دو گلاس پانی میں ملا دیں اور یہ ایک چھٹکی یہ ایک چمچ کھائیں چھٹا چائے کا چمچ بھر کے اور یہ پانی پیئیں دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کھانے سے پہلے لینا بہتر ہے یہ آپ کو انشاءاللہ بلڈ پیشہر میں بھی تندس وقت کرے گا چربی بھی کم کرے گا دل کا بھی بڑا خیال کرے گا اور آپ کو بہت سارے فائدے جتنے فائدے میں نے بتایا یہ سب فائدے اس میں موجود ہیں ندیم بھائی بجنور سے فرمائی ندیم بھائی کیا سوال ہے آپ کا والیکم السلام برحمت اللہ وبرکات جی ندیم بھائی تو شکریہ ادا کرنا ہے باشا اللہ والدہ کو بھی افاقہ ہے اور جو ہمارے بھائی سے جن کے دماغ میں ورم تھا ان کو بھی افاقہ ہے الحمدللہ سبحانہ اللہ ہمارے بیٹی تو ہے اس کو کھانا کھانے کے بعد درب ہو جاتا ہے اس کے لئے دو مریض ہیں جی ندیم بھائی اس کے لئے کوئی ایسا ہے انہی سال عمر ہے اس کے لئے یہ دو مریض ہیں کیا شاید گفتہ یہ دونوں دو مریض ہیں ندیم بھائی رسیدار ہے ہماری الفائلی لوگوں بہر ہی رہتی ہیں اور یہ ہماری بیٹی کا خور ہے جو کھانا کھانے کے بعد اس کے بیٹ میں درد ہوتا ہے اور والدہ جو ہے وہ آپ کو لا تازہ دعاوں سے نواز رہی ہے اور ہماری طرح سے بھی مظاہرش یہ ہے کہ آپ بھی دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ طبیب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں اللہ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے اور ہم سے دعاوں میں بھی اثر ہوتا ہے بہت شکریہ ندیم بھائی کال کرنے کے لئے بہت شکریہ جی اکیم صاحب ہاں دیکھئے میں مجھے لوگ طبیب کہتے ہیں لیکن میں اپنا آپ کو عدیب سمجھتا ہوں اور اس لیے کہ میں ایک غدل روز کہتا ہوں لیکن ازرائے کاروبار میں طبیب کے نام سے مشہور بہت ہو گیا لیکن میں اتنا مقرب بندہ نہیں اللہ کا لیکن اگر میں معمولی بھی ہوں تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ میری بات سن لیتا ہے اور میری کیا سب کی بات سنتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو منکر مشرق سب کو سب کی سنتا ہے بلکہ اور زیادہ بورے آدمی کی تو اور زیادہ سنتا ہے کیونکہ ان کے لئے تو ساری دنیا یہی ہے کیونکہ وہاں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے جو ایسے لوگ ہیں لیکن والدہ کی جو دعا ہے میں لئے بہت قیمتی ہے ان سے کہیں میرے لئے اکثر دعا کیا کریں جب بھی اپنے بیٹے کے لئے دعا کریں تو مجھے بھی اس میں شامل کر لیں اچھا دیکھیں جن کے السر ہے ان کو رو جانا آپ ارن ڈی کا تیل آتا ہے جسے میڈیکل سر پر ملتا ہے ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام پلائیں اور گرم پانی پلا دیں اور دو پہر میں دھنیا اور سانف کا ایک پاڈر بنا دیں اور وہ ایک چمچ کھلائیں اور ایک چھٹکی نمک زیتون اس میں ملا کر پانی پلا دیا کریں اور جن کو درد ہوتا ہے بچی کو یہ نسخہ سانف اور دھنیا کا جو ہم وزن پاڈر آپ نے بنایا ایک خوراک یا دو خوراک اس کو بھی کھلا سکتے ہیں ایک چھٹکی نمک زیتون ملا کر انشاءاللہ ان سب کو فائدہ ممکن ہے انشاءاللہ بہت شکریہ اکیم صاحب اپنا قیمتی وقت آپ ہر روز ماشاءاللہ اپنے ناظرین کے لئے نکالتے ہیں انعائد کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ناظرین بھی جھولی بھر بھر کر آپ کے لئے دعاوں کے طوفے آپ کے خدمت میں ارسال کرتے ہیں کچھ کا اظہار ہوتا ہے اور کچھ اپنی بات نہیں کہہ پاتے ہیں بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو بہت جزائے خیر دیں انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ